امبیٹکر نگر میں پربل دعویداد نگر پالکہ اکبرپور کے حاجی اکوب حاجی صاحب تھے ان کا ٹکٹ کہیں نہ کہیں کاٹ لیا گیا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا کارن ہوگا کیا ریجن رہا کہ آپ کا ٹکٹ نہیں ملا حاجی صاحب پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کو شکریہ دا کرتا ہوں مندرہ ملندر کرتا ہوں ساتھیوں ساتھیوں ہمارا ٹکٹ تو کئی سالوں سے راشتہ دھک جی نے کہا کہ آپ کو چناؤ لڑنا ہے آپ چیرمین ہوگی آسیرواد ان کا پانچ سالوں سے ہمارے ساتھ رہا لیکن ساتھیوں جب سمائے آیا چناؤ لڑنے کے لیے تو یہاں کے نیتاؤں نے ان کو گمراہ کر دیا ان کو غلط سلط گلنا بتا دیا کہ وہاں پہ کس جات کی اوٹ کتنی ہے کس جات کی اوٹ کتنی ہے اور کہیں کہیں سے وہ یہاں کے رامچل راجبھر جی کئی بار کے بیدھائک ہیں اور بڑے بڑے پدوں پہ رہے ہیں کئی پردیش کی ادھیکش رہے ہیں اس لیے راشتی ادھیک جی کو ان کی بات کو رکھنا پڑا اور لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ راشتی ادھیک جی کا دل ہمارے ساتھ ہے اور ان کا آسیرواد ہمارے ساتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کئی سے دے دیئے ان کو ٹکٹ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کام کار کرتا جو سماج وادی سے جھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جگنوں جی بہت اچھے کار کرتا ہے اور سماج سے بھی ہیں پانچ برسوں سے کار کر رہے ہیں تو یہ کیسا سندیش جا رہا ہے جنتا میں جنتا میرے ساتھ ہے جنتا کا رجحان میرے ساتھ ہے جنتا کا آسیرواد ہمارے ساتھ ہے جنتا کہیں نہ کہیں سے جب یہ ٹکٹ فائنل ہوا ہے تو جنتا ناراج ہو گئی ہے اور یہ ناراج کی راشتی دھگجی تک پہنچ رہی ہے اور یہاں کے سماج وادی پارٹی کے جو بھی ہمارے کار کرتا ہیں پدا ادھکاری ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کا آسیرواد دعا ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے اور کل ہم نامانکن کریں گے آپ سبھی لوگوں کو دکھائی دے گا کہ ورجنل سماج وادی کون ہے اور ڈبلیکیٹ سماج وادی کون ہے جب ہم نامانکن کریں گے ہمارے ساتھ کم سے کم نبے پرسنٹ سماج وادی پارٹی کے کار کرتا ہمارے ساتھ جھنڈا اور ٹوپی لگا کر کے وہ اپنا جو ہے ہم کو سہیوگ دیں گے اور ان کا آسیرواز میرے ساتھ ہے اور کہن کہن سے میڈیا کے مادہم سے یا فیس بک کے مادہم سے آپ لوگوں کے دکھے گا کہ سماج وادی پالٹی کا جنادھار حاجی اکمل جگنو اریجنل سماج وادی پالٹی اریجنل سماج سیوہ کرنے کا ان کو لکش ہے اور ان کے ساتھ کہن کہن سے جنتہ پوری طریقے سے موجود ہے جنپد میں جب سے دوسری بار آپ چناؤں لڑنے جا رہے ہیں پہلی بار جب آپ لڑے دوسرے نمبر پہ رہے اور آپ نے تب سے جنتہ کے بیٹھ جاتے رہے سیوہ کرتے رہے کرونا کال رہا ہو یا جو بھی کال رہا ہے آپ نے سیوہ کی ہے تو جنتہ کیا رجحانہ بھی جنتہ نے پہلے بار میں مجھے اپنا آسیرواز اپنے دعا دے کر میرے اپنے طاقت کو دکھا دیا یہ جنتہ کی طاقت ہے جو میں اس سمیہ 2017 میں کئی بار کے منتری تھے انہوں نے ہی کہن کہن سے میرا ٹکٹ کٹویا تھا ماننی رامچل راج بھر جی نے اور ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سماجوادی پالٹے میں کہیں نہ کہیں سے اگر نیتہ ہو گئے تو ہماری بیدھائی کی فیقی پڑ جائے گی اس لیے وہ کبھی مسلمان سماج کے بیٹا مسلمان پریوار کا بیٹا گریب پریوار کا بیٹا جو ہندو مسلم سکھ عیسائی کو لے کر کے ساتھ میں چلنے والا انسان جو سماج سیوہ کرنے والا انسان جو ہندو مسلم ساتھ لے کر چلنے والا انسان جب وہ میرے نہیں ہوئے تو وہ کس کے ہوں گے بسپا میں 2017 میں بھی انہوں نے ٹٹ پلی کی تھی اور میرے ٹکٹ کو کٹوائیا تھا اور جب وہ یہاں آئے سماجوادی میں وہی حال یہاں بھی کر کے دکھا دیا اور کہیں کہیں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں جنتہ کو سنانا چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ رو برو ہوں تو ان کو سچی بات بتاؤں گا کہ بہن جی بہن کماری مائیواتی کئی بار کی مکھ منتری تھی اور ان لوگ کئی برسوں سے بیدھائیگ بنتے چلے آ رہے ہیں لیکن کہیں کہیں سے ان لوگوں نے بہن جی کے ساتھ بھروسہ توڑ دیا اس لئے بہن جی سے اپنی بہن جی نے اپنی پالٹی کو نکال کے ان لوگوں کو باہر کر دیا یہ بھاگے تھوڑی ہیں ان کو آج بہن جی بلالے تو یہ آج واپس چلے جائیں گے ان کا کوئی دل نہیں جب سے یہاں سماجوادی پالٹی میں یہ آئے ہوئے ہیں تب سے یہاں پہ انہوں نے گروہ بندی بطم بنا دیا ہے میں آپ کو میڈیا والوں کو اوگت کرانا چاہتا ہوں کہ وہ پورے جلے میں جا کر پتہ لگا لے کہ آج ان کے آنے سے سماجوادی پالٹی میں بیدرو ہو گیا ہے سماجوادی پالٹی میں پالٹی بن گئی ہے گروہ بن گیا ہے یہ لوگ جہاں رہتے ہیں کیول گروہ بنانے کا کام کرتے ہیں کیول نیتاؤں کو باٹنے کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فلا کا آدمی ہے یہ فلا کا آدمی ہے وہ فلا کا آدمی ہے میں راشتی ادھیک جی سے کہنا چاہتا ہوں ہم جب سے سماجوادی پالٹی میں ہیں وہ ریجیسٹر اٹھا کے دیکھ لیں اکبرپور میٹنگ کا اکبرپور کے کاری کرم کا اکبرپور کے پروگرام کا تو اس میں حاجی اکمل جگنوں نے کہیں کہیں بڑھ چل کر حصہ لیا ہے اور ساتھیوں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرتیاسی کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے وہ پرتیاسی پانچ سال میں جب سے رامچل جی سماجوادی پالٹی میں آئے ہیں تب سے کوئی میٹنگ اٹینٹ نہیں کی ہے نہ کوئی ان کی ریجیسٹر پر سائن ہوگی میں چل لائی ہیں اور نہ آج بھی ان کو 80% جنتا یہاں نہیں جانتی ہے کہ کون راج ساردہ راجبھر ہے کس کو ٹکٹ ملا ہے جنتا نہیں جانتی ہے آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رامچل راجبھر جی 2012 میں آدھڑی رمیش شیٹ کو لڑائے تھے بسپا سے ٹکٹ دیئے تھے اور بہت مہنت انہوں نے کیا تھا سائد اتنی مہنت یہ اپنے بیدھان سبا میں کیے ہوں گے تب یہ 328 پائے تھے اور دوسری بار جو سانسط سرابستی سے ہوئے ہیں سریمالی برما جی کو لڑانے کے لیے لال جی برما جی لگے تھے آپ نے سماجوادی پارٹی جب جوائن کی تو آپ کو اسواسن ملا کی راشتی ادھر سے کہ آپ کو نگر پالکہ اکبرپڑ کا ٹکٹ جرور ملے گا تو آپ آہت ہوئے ٹکٹ نہ ملنے پر کیا کہنا چاہے گے جب میں سماجوادی پارٹی جوائن کیا تھا تو راشتی ادھر جی کو معلوم تھا کہ یہ حاجی اکمل جگنو یہ چناؤ نردل لڑکر کے دوسرے نمبر پہ تھے تو انہوں نے اپنا سیروات دیا اپنا اس نے دیا پیار دیا مجھے ترنت جلہ مہا سچیو بنا دیا میں ان کا شکر گجار ہوں ساتھیوں اور یہ کہ جبکہ ان کے دماغ میں شروع سے تھا پانچ سالوں سے تھا کہ حاجی اکمل جگنو کو اکبرپور نگر پالکہ سے چناؤ لڑایا جائے گا لیکن جب سے یہ لوگ سماجوادی میں سامیل ہوئے جیسے کہ رامچل راجبھر جی جب سے یہ آئے ہیں تب سے یہاں گروہ بندی ہو گئی ہے جب سے یہ آئے ہیں کہن کہن سے جلے میں پورے سماجوادی پالٹی خوش نہیں ہے میں تو کہا تھا پردیس میں آپ سروے کرا لیجئے اگر نگر پالکہ میں جنتہ ہمیں کہے تو ہمیں لڑا دیجئے اور جنتہ جس کو کہے اسے لڑا دیجئے میں اس کے ساتھ رہوں گا جس کے ساتھ جنادھار ہے جس کے ساتھ جنتہ اس کو لڑائیے کیونکہ سماجوادی پالٹی کا چیئرمین بنے جنتہ سیوہ کرے سماج سیوہ کرے میرے ساتھ گریب پریوار کے لوگ ہجاروں کے تعداد میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے لگے ہیں ان کا ایک سپنا ہے کہ حاجی محمد اکمل جگنو جب نگر پالکہ کی کورسی پر بیٹھے گا تو یہ گریبوں کے مدد کرے گا گریبوں کو سیوہ کرے گا گریبوں کو دکھ درد کو سنے گا کہیں نہ کہیں سے گریب پریوار کے لوگوں کو یہی امید ہے اور انساء اللہ میں اگر جیت گیا تو یہی امید پوری کرنے کے لیے چوبیس گھنٹہ ہے آپ کا بیٹا آپ کا خادم آپ کا سیوک حاجی محمد اکمل جرور کام کرے گا اگر مجھے جنتہ نے موقع دیا آثیرواد دیا تو اور میں ایک بات اور کائنا چاہتا ہوں کہ سماجوہ دی پالٹی کے نیتا اکبر پور میں جو بھی نگر پالکہ میں ہے پورے جلے کے پورے جلے کے سماجوہ دی پالٹی کے نیتا ہمارے ساتھ ہے ان کا آثیرواد ہمارے ساتھ ہے راشتی ادھین